اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار چڈپٹی ران روست کی ریسیپی بتاؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ران کو صاف کر کے اس پر کٹس لگا دیں گے دوستو ران پہ ہم نے کٹس لگا دیئے اور اس کی ہڈی کو ہمیں دو جگہ سے توڑ دیئے اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اب برتر میں ہم لیں گے ایک کپ دہی half cup lemon juice half cup sirka one table spoon لال میرچ پاوڈر one table spoon کٹی لال میرچ one table spoon کالی میرچ پاوڈر one table spoon ہلتی پاوڈر one table spoon زیرا پاوڈر one table spoon گرم مسالہ پاوڈر one table spoon خوشک دھنیا پاوڈر اور half cup دھنیا پودینہ اور سبز میرچ کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے لیسن پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون ادرک پاوڈر اور ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اب اس مکسچر کو بکرے کی ران پر لگا دیں گے سارے مسالیں ہم نے ران پر اچھی طرح سے لگا دیں اب اس کو ہم تقریباً چار سے پانچ گھنٹیں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دوستو پانچ گھنٹیں ہو چکے ہیں اور یہ ران اچھی طرح میرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو سٹیم دیں گے اب ایک ٹوائل لے کے اس میں ہم سناف کر دیں گے اب میرینیٹ کی ہوئی لیگ کو ہم لے کے اس کے اندر فولڈ کر دیں گے اب ایک پریشر کوکر میں ہم ایک سٹینڈ رکھ دیں گے اور اس میں ایک لیٹر پانی ڈال دیں گے اور اس میں ران کو رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ڈھکان رکھ کے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم سٹیم دیں گے تو دوستو ایران کو ہم نے سٹیم دے دیے اب ہم اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کام تقریباً دو منٹ تک فرائی کر لیں دوستو دو منٹ ہو چکے ہیں اور ایران فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے نیچے فلیم کو اوف کر دیں گے تو دوستو ایران روست تیار ہے اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی تو شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی